شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر داہنا ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا فرماتے اے لوگوں کے پروردگار بیماری دور کر دے اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے سپا کسی کی شفا ایسی نہیں جو بیماری کو دور کر دے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو اپنے کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو گویا وہ بہشت کے میوہ خوری میں مصروف رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عیادت سے واپس نہ آ جائے تشریح مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک کہ بیمار کی عیادت اور مزاج پرسی سے فارغ ہو کر نہ آ جائے برابر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے جس کا سمرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس انسانی اور اخلاقی ہمدردی اور مروت کی بنا پر بہشت اور بہشت کے میوہ خوری کا مستحق ہو جاتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی